کیا یہ خط لکھنے کی گنجائش موجود تھی یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اس کی گنجائش نہیں تھی اچھا بیسے ایک بال بتا ہوں اگر آپ پورا ایک پیٹرن چیک کریں نا میں اپریل دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں جب اس جسٹر عطا بندیال صاحب تھے تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جمعارہ جو ڈیسین ہے پنجاب کا اور کیپی الیکشن نہ کروانے کا یہ غلط ہے اور فوری طور پر چودہ میں ایک الیکشن کروا دو اس وقت بھی اچانک یہ ورخل میں پارلیمنٹ سپیکر نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے یا پوری ایک پوری ناشنل اسمبلی نے ایک ریزولیشن پاس کر دی تھی کہ جناب اچانک پنجاب اسمبلی اور کیپی کے الہدر نہیں ہو سکتے سر بندیال صاحب کے سارے کام صحیح نہیں تھے تریسر ٹھے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوئے بڑا متنابی فیصلہ ہے میں اس کو سٹرگلی اپوز کرتا ہوں وہ غلط فیصلہ تھا that amount to rewriting of the constitution ایک چیک نو 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 rewriting of the constitution یعنی دو اسمبلی پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں اور آپ نے پاکستان چلا لیا دو صوبے چلا لیا تریسر ٹھے کا فیصلہ ریرائٹنگ of the constitution بندیال صاحب کا وہ constitution کے اندر نہیں ہے اس وقت دیکھئے آپ آج کے خط پر آجیں ایک ارض بتاتا آج کے خط پر آج اب سمپل یہ ہے کہ سپریم کورٹن کو کہا کہ جی ریزارو سیڈز ہیں وہ اس وقت جو ہے نا آپ نے سنی تھا کاؤنسل کے میمبرز کو دینی ہے اور وہ جو فارٹی وان میمبرز ہیں جن کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کی لیا جو جسٹس فائزی صاحب میں اس گیارہ ججز پر شامل تھے جس میں لکھا کہ الیکشن کمیشن نے میرے فیصلے کو اللہ دے انٹرپیٹ کیا میں نے تو پی ٹی پر پابندی نہیں لگائی تھی میں نے تو صرف بلہ لینے کا کہا تھا یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس میں لکھا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹس ہیں اگر وہ پی ٹی آئے کے تھے تو دیکھیں گو ٹو پی ٹی آئے یہ اس وقت سپریم کورٹن فیصلہ دے دیا ایک مہینے سے اس وقت جو الیکشن کمیشن گھمائی جا رہا ہے گھمائی جا رہا ہے آخر پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ذرا فیصلے کو تشریح کریں گے انہوں نے تشریح کر کے بتا دیا کہ فارٹی وین انڈیپینڈنٹ میمبرز جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے تصور کی جائے اب آپ کو پتا ہے یہ جو پانچ یا چھے لوگ پنجاب آؤ سکھے گئے تھے یہ سارے وہ لیکھتے جو فارٹی ون میں سے تھے اور اگر مولانا صاحب کسی طور پر انکار کرتے تو انہوں نے کڑوا گھوٹ بھر کے ان پی ٹی آئے کے فارٹی ون لوگوں میں سے ان چھے لوگوں کو پیش کر رہا تھا آؤ بھی آپ مارے حق میں ویٹ کرو اور فلور کراسنگ تاکہ ڈس کالیفائی بھی نہ اور فلور کراسنگ کروا دی جائے یہ جو پرپس ساہو ہوا ہے اس کے اوپر اچانا ہوا کہ آج جناب سپیکر صاحب نے لیٹر لکھ دیا کہ جناب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے سات اگرس کو لاو پاس کیا تھا اس میں جو ہے نا فلور کراسنگ تو خیر پتہ نہیں تھی نہیں تھی لیکن پولٹیکل پارٹیز میں جس نے جس کو اپنا افیڈیویٹ سائن کر کے دے دیا ہے وہ اسی جماعت کا ہو جائے گا آپ اس میں ان کی انٹینشنز چیک کریں اس بل کو پاس کروانے کے لیے ہمارے بندے اغواہ کرنا پھر اس امینڈمنٹ کے اندر آپ نے آرٹیکل 63 کے امینڈمنٹ بھی لکھی ہے کہ فلور کراسنگ اگر ان کی اس پی ٹی آئے کے لوگ ہو بھی جائیں فلور کراسنگ میں ووٹ کاؤنٹ ہوگا ڈس کالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے سلام دین صاحب اس پہ آپ سے تجزیہ میں لینا چاہوں